سلمان اور کٹرینا ابھی آسٹریہ میں شوٹ کر رہے ہیں علی آباز زفر کی ٹائگر سندہ ہے فلم کے لیے یہ فلم ایک تھا ٹائگر کی سیکویل فلم ہے جب سلمان اور کٹرینا کی فلم کی جھلک کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا میں سلمان نے شیئر کی تھی تب ایسا لگ رہا تھا کہ لولیا اس پچھر کو دیکھ کے جیلس ہوئی ہوگی لیکن لولیا نے اس پچھر کو لائک کیا اور سب کو یہ میسج پہنچا دیا کہ انہیں سلمان اور کٹرینا کی اس فرنشپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ جیلس نہیں ہے کٹرینا سے جنہیں پتا نہیں انہیں ہم بتا دے کہ سلمان اور لولیا ایک کپل ہے اور ٹائگر سندہ ہے میں کٹرینا کے ساتھ سلمان کی نزدیکیاں بڑھنے لگی ہے اور کٹرینا کے سلمان کے ساتھ مووی میں رہنے سے لولیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے لولیا کی اس انڈسٹینڈنگ تھنگنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں موسیقی 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 کٹیگر مٹی کے سارے پر تیاری کرنے میں مکمل کروں کے سا سا مشکل نہیں ہمارے تک دینے کے ساتے ہیں ایسا دیٹیل کریں گے ملوم لیکن آپ نے تیگر ایک سا ملوم ہے جو جو بہت سارے ساتے ہیں ایسی اللہ یہ رہا suspect تو کم سے کم تین چار ساتے ہیں رہا بتا کہیں گے ایک تیگر 2 پانچ ساتے ہیں کٹیگر میں شکل نہیں آیا اس کا ساتے ہیں کہہ ساتے ہیں ڈاکٹر مشہور گلاتی کی رول سے جانے جاتے سنیل گروبر سونی ٹیلیویزن پہ ٹیلیکاسٹ ہونے والے کپل کے کومیڈی شو کے جان ہے لیکن سنیل اور کپل کے بیچ کچھ دن پہلے ہوئے جھگڑے کی وجہ سے مانو ہر کوئی تناغ میں ہے ان دونوں کے بیچ ہوئے جھگڑے کی بات سب سے زیادہ امپورٹن ہو گئی ہے چندن جو چائی والے کا کردار کرتے ہیں اور علی ازگر افنانی نے سنیل کو سپورٹ کیا شو کی شوٹنگ میں نہ آ کر اسی لیے شو ان دونوں کے بنا شوٹ کیا گیا خبر تو ایسی بھی ہے کہ احسان قریشی اور راجو شریواستف کو شو میں لائے جائے گا لیکن صدھو جو شو کے ہوسٹ ہی نہیں بلکہ اچھے دوست ہے دونوں کے اور شو کے پارسپن بھی ہے وہ سنیل اور کپل کے جھگڑے کو ختم کرنے کی خوب کوشش کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دن دو کی محنت رنگ لائے گی یا نہیں موسیقی 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 اینرڈیٹک رنبیر سنگھ ابھی ریسنٹلی دکھے شنکر احسان لائے کے ساتھ ڈسکاشن کرتے ہوئے ان کے سٹوڈیو میں شاید یہ اپنی اگلی ونچر گلی بوئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں گلی بوئی ایک ریپر کی کہانی ہے جو مومبئی کے سلمس میں سے آیا ہے ویل ٹپوری کے رول کے لیے شاید ہی کوئی رنبیر سے اچھا مل پائے گا یہ فلم فلم میکر زویا اکتر کی کہانی ہے اور زویا نے یہ سکرپٹ رنبیر کو پیارس میں سنائی تھی بے فکرے کی شوٹنگ کے دوران اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید رنبیر اس فلم کے فرس گانے کی ریکارڈنگ کے لیے پہنچے ہو رنبیر نے جو پچھر ٹوٹر پہ شیئر کی ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ گانے کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے رنبیر کی شیئر کی ہوئی پچھر جو ہے سٹوڈیو کے اندر جس میں رنبیر کے ساتھ ہے انوشکا منچندہ اور کیاپچن کیا ہے میک ام میکس فلمیں آلیا بھٹ بھی ہوگی آلیا اور رنبیر دونوں ہی بہت ہی بہترین ایکٹرز ہیں اور ان کی دمدار اور کنونسنگ ایکٹنگ بہت اچھی لگے گی سبھی کو ہے نا خبر یہ ہے کہ سلمان خان ایک خاص ابی نیتری کے لیے ارینج کرنے والے ہیں ٹیوب لائٹ کی سپیشل سکریننگ کون ہے وہ خاص ابی نیتری جی ہاں یہ سپیشل نیڈی اور کوئی نہیں چائنیز آٹریز زوزو ہے جو ان کی فلم ٹیوب لائٹ میں ان کی کو سٹار بھی ہے زوزو نے چائنیز فلموں میں اپنے قدم بہت اچھے سے جمائے ہے اور انہوں نے رسل کرو کے ساتھ بھی کام کیا ہے پر ان کا بولیورڈ ڈیبیو ہمارے پیارے دبنگ بھائی جان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہے نا یہ مزیدار بات سلمان خان کے ساتھ ڈیبیو کرنا بہت ہی گرف کی بات ہے اور سوناکشی سنہا ڈیزی شاہ اور کئی اور ابھی نیتریوں کی لسٹ میں اب زوزو کا بھی نام آ گیا ہے اسی لیے انہیں پہلے ٹیوب لائٹ دیکھنے کا موقع ملے گا سلمان کا یہ ماننا ہے کہ زوزو کو یہ فلم سب سے پہلی دیکھنی چاہیے کیونکہ اس سے انہیں پتا چلے گا کہ اتنے دن سیٹ پر انہوں نے کیا کیا ہے اور ہم اس بات کی سرحانہ کرتے ہیں ٹیوب لائٹ کبیر خان کے نردیشن میں اس ایب پر ریلیس ہونے جا رہی ہے فرحال سلمان آسٹریا میں ٹائگر زندہ ہے کی شوٹنگ میں بزی ہے آپ کو زوزو کی ٹیوب لائٹ فلم پہلے دیکھنے کی خبر کیسی لگی ہمیں ضرور بتائے موسیقی 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 باکس آفیس پہ ہر ہٹ فلم دے کر سلمان یقیناً بولی ووڈ کے سلطان بن گئے ہے سلمان کی فان فالوئنگ کی کوئی سیما نہیں ہے نہ عمر کی اور نہ ہی سرحدوں کی سلمان اپنی چام سے بڑے پردے پہ جادو تو بکھیرتے ہی تھے ساتھی بگ بوس اور ایڈورٹیزمنٹ سے چھوٹے پردے پہ بھی اپنے جلوے دکھاتے ہیں موسیقی یہ دیکھئے بولی ووڈ کے بھائی جان کی ایمیج آئے ویر ایڈ کی شوٹنگ اس میں تو سلمان ڈاشنگ ہی لگ رہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ ماننا مشکل ہے کہ ان کی عمر 51 ہے موسیقی ابھی تو وہ آسٹریا میں ٹائگر زندہ ہے کی شوٹنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے فانس کی ساتھ پوسٹ بھی کر رہے ہیں ایمیج آئے ویر میں سلمان کے اس لکھ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں ضرور بتائیں اپنے ڈانس کا جادو پھر سے بکھی رہیں گے کچھ سمائے پہلے ہی ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ سلمان خان اپنی ہٹ فلم جڑوا کے سیکول کے لیے ڈبل کیمیو کے لیے مان گئے تھے اور آج ہی پتا چلا ہے کہ سلمان اس فلم میں اپنے پریکول جڑوا فلم کے گانے پہ پھر سے جادو جگائیں گے ڈانس کر کے اس ریکریئیٹڈ گانے میں یہ گانا جو پھر سے بن رہا ہے اس میں ہے تاپسی پننو اور جیکلین فنانڈس اب یہ گانا ٹن ٹنا ٹن ہے یا اوچھی ہے بیلڈنگ یہ تو نہیں پتا اور یہی جاننے کے لیے یہ سوال جب ہم نے ورن دھون سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سپرائز ہے اور سپرائز کو سپرائز رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے ویل ورن نے تو کچھ جواب نہیں دیا لیکن سلمان کے پرانے گولڈن گانوں میں پھر سے سلمان کو ٹھرکتے دیکھیں گے یہی بات سے ہم ایکسائٹڈ ہے ہے نا سلمان کان بزی ہے اپنی آنے والی فلم تائگر زندہ ہے کی شوٹنگ میں فلم کی شوٹنگ آسٹریہ میں ہو رہی ہے اور اس فلم کے ایکشن سینز کے لیے ہالی ووڈ ڈیریکٹر ٹوم ستھوٹرز بھی انکلودید ہے ٹیم میں ٹوم ستھوٹرز کے ایکشن سیکوئنس کو ہم نے ڈاس نائٹ فلم میں دیکھا تھا جو بہت ہی مائنڈ بلوئنگ تھی اس فلم میں سلمان بھیڑیے کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھیں گے یہ سین لیامی نیسن کی در گری فلم سے انسپائرڈ ہے ٹوم ستھوٹرز اس فلم میں ہونے سے اس فلم میں ہمیں کافی ایکشن سیکوئنسز دیکھنے ملیں گے کہیں اس فلم کے سارے ایکشن سیکوئنسز ہالی ووڈ سے تو انسپائر نہیں ہوں گے سلمان خان بینگ یومن سپیشل انسکرپشن والا لوکٹ پہنتے ہوئے دیکھیں جو سٹارٹرز ہے انہیں ہم بتا دے کہ بینگ یومن سلمان خان کی پاپیلر فیمس برینڈ ہے اور حال ہی میں سلمان نے اس کے لیے فوٹو شیوٹ بھی کیے تھے یہ پچر میں لوکٹ کے ساتھ سلمان بھائی جان نے ان کے فانس کے لیے نیا ٹرینٹ لائے ہے فلحال سلمان آسٹریہ میں ہے اپنی مووی ٹائگر زندہ ہے کی شوٹنگ کے لیے اور فلم کی شوٹنگ 31 مارک تک ہو جانے کی سمبھاب نہ ہے ہے نہ یہ بریکنگ نیوز جتنے آپ پچر دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے کیا آپ اس لوکٹ کو دیکھ کر بھی اتنے ہی ایکسائٹڈ ہے موسیقی 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 میری بری 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 زعب د sucks ایک ایک آسا دی سیکس بس الپاستنین بری کیسے ہوا خلص کے لئے ست دیکھونے میں چ생روں میں چیز نہیں یں سیکسر 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 پروس پڑھند م�� م Entwickler سی سب یہ رہی خوشی سے کھلتی ہوئی اولیا وانتور جو سلمان کے پرانچ جولری پر اپنی ویو شیئر کر رہی ہے جی ہاں اور لگتا ہے کہ وہ بینگ یومن کی جولری کی خوبصورتی اور ڈیزائن سے پیار کر بیٹھی ہے اسی لیے تو دیکھئے کیسے وہ اپنے ایلگن نیکلس کو فلان کر رہی ہے اس پچر میں ہے نا یہ نیکلس ایک ماسٹر پیس اور اسی لیے اس نیکلس پہ اترانا تو بنتا ہے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اولیا سلمان کے بینگ یومن برینڈ کی جولری سیکشن کے فوٹو شیٹ کر رہی تھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اولیا صرف سلمان سے ہی نہیں بلکہ ان کے برینڈ اور پریوار سے بھی بہت پیار کرنے لگی ہے جہاں اولیا اپنے پیار سلمان کے برینڈ جولری سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہی وہی سلمان ابھی بزی ہے اور سٹریہ میں ٹائگر زندہ ہے کی شیوٹنگ میں آپ کو یہ جولری کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں رب نے بنا دی جوڑی کپل شارک اور انوشکا کو تو آپ نے بہت پسند کیا اور دیکھئے پھر سے وہ ریو نائٹ ہو گئے ہے امتیاز علی کی آنے والی فلم کے لیے امتیاز کی اس پچر کا ٹائٹل ہوگا در رنگ یا رہنما فلم کے نام کے لیے ابھی تک کچھ افیشل کنفرمیشن نہیں آئی ہے لیکن یہ نیوز آئی ہے کہ اصارکی اور انوشکا ایک پیپی دمدار پنجابی گانا شوٹ کریں گے اپریل کے پہلے ہفتے میں یہ گانے کو کمپوز کریں گے پریتم اور کوریوگرفی شاید بوس کو مانٹس کریں گے اوہ نیوز سچ میں ہے انٹریسٹک ہے نا یہ فلم گیارہ آگسٹ کو ریلیز ہوگی اکشے کمار کی ٹوائلٹ ایک پریم کتھا کے ساتھ اس وار کلیش کا کیا انجام ہوگا وہ تو نہیں پتا لیکن اصارکے کو پنجابی گانے میں ٹھرکتے دیکھنا مزید دار ہوگا ہے نا سلمان اور کٹرینا ایک ساتھ ایک اور فلم کریں گے ہے نا یہ گریٹ نیوز سلمان اور کٹرینا فلہار ٹائگر زندہ ہے میں ساتھ کام کر رہے ہیں اس فلم میں کافی ایکشن سیکوینسز بھی دیکھنے ملیں گے اور یہ پسند دیدہ جوڑی پھر ایک اور فلم میں دکھیں گے اپنے برادر ان لاؤ اطول اگنی ہوتری کی فلم میں کیٹ اور سلمان ایک ساتھ ہے یعنی اطول اگنی ہوتری کو ہمیں تھانکیو کہنا چاہیے اس جوڑی کو ایک اور فلم میں ساتھ لانے کے لیے سلمان ابھی اپنے بھانچے کا بردے سیلیبریٹ کرنے کے لیے مالڈیفز گئے ہے اوپویسلی ٹائگر زندہ ہے کی فرس کیڈیول راپ اپ ہونے کے بعد اتنا بزی ہوتے ہوئے بھی سلمان اپنے فیملی کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں سلمان اور کٹرینا کے اس نئے وینچر کو لے کر کیا آپ ایکسائٹڈ ہے ہمیں ضرور بتائیں دھوم سیریز کے اگلے پارک یعنی دھوم فون میں ہوں گے سلمان خان جی ہاں آپ نے صحیح سنا اتنا ہی نہیں اس فلم میں سلمان کے ساتھ ہوں گی کٹرینا ہے نا یہ اچھی قبر یعنی سلمان کے ساتھ کٹرینا کی یہ تیسری موی ہوگی رنبیر سے بریک اپ کے بعد رنبیر اور کٹرینا کی سپلٹ کے بعد کٹرینا سلمان کے پاس ہی آئی تھی اپنا دکھ ہلکہ کرنے دھوم سیریز کی بات کرے دھوم فرنچائز نے ہر بار آڈینس کو پیور انٹرٹینمنٹ دیا ہے ہر پارٹ کی طرح اس پارٹ میں بھی ہوگے ادھے چوپرا اور ابشیق بچن لیکن سلمان کو کٹرینا کے ساتھ اس پچر میں دیکھنا ایک الگ ہی بات ہوگی کیونکہ دھوم سیریز سے سلمان کی ایکس گرر فرن آئیشوادیا بھی جڑی تھی اور تو اور کٹرینا دھوم 3 میں تھی آمر کے ساتھ لیکن اس پار کٹرینا دھوم میں ہوں گی اپنے ایکس لور سلمان کے ساتھ ہے نا یہ گریٹ نیوز سٹینڈ اپ کومیٹین سنیل گروور اپنے کیریکٹرز کو اتنا سیریز لی لے لیتے ہیں کہ اس کیریکٹر میں جان ڈال دیتے ہیں پھر چاہے وہ گتی ہو رنگکو بھا بھی ہو یا پھر ڈاکٹر مشہور گلاتی لیکن کپل شرما کے ساتھ ہوئے جگڑے کے بار سنیل نے کپل کے شو کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا کپل شرما شو میں سنیل کی کمی بہت محسوس ہوئی لیکن ابھی ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ سنیل اپنے فیمس رولز میں دکھیں گے رکھئے 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 اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ وہ کپل شو میں واپس آئیں گے سنیل انڈین آئیڈل کے پری شوٹ میں دکھے تیاری کرتے ہوئے یعنی کہ وہ انڈین آئیڈل میں اپنے کیاریکٹرز کو لائیں گے آشریہ کی بات یہ ہے کہ کپل شرما بھی موجود تھے فلم سٹی میں اپنی شوٹ سے لوٹے تھے بکانیر سے سنیل کی شوٹ بھی فلم سٹی میں ہے اور کپل بھی بکانیر سے واپس آ گئے ہے فلم سٹی میں تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ کپل سنیل سے بات کر کے اپنے بیچ کی مت بھید کو دور کر لے کیا کپل سنیل کی اس لڑائی کا کوئی اندھ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی